سعودی عرب دنیا کا سب سے بچیتر دیش ہے ویسے تو کہنے کو یہاں دیش اپنے آپ میں بہت خوبصورت ہے لیکن جیسے ہر دیش میں اپنا ایک نیم قانون ہوتا ہے ویسے ہی اس دیش میں بھی کچھ ایسے نیم اور قانون ہے جس کی وجہ سے یہاں دیش کافی سخت بانا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سارے نیموں اور قانونوں کے بارے میں جانیں گے جو کی اس دیش کو سب سے الگ بناتا ہے تو چلیے پھر جانتے ہیں سعودی عرب کے کچھ انٹرسٹنگ فیک لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سعودی عرب میں سرکاری عمارتوں اور سرکاری جگہوں پر تصمیر لینے کی سخت منہ ہی ہے آج بھی اگر آپ سعودی عرب میں ایسا کرتے ہیں تو پولیس دوارہ آپ کو کافی زیادہ پرابلم ہوگی وہاں پر اس طرح کے کام کرنا سخت منہ ہے سعودی عرب ایک ایسا دیش ہے جہاں پر مہلاؤں کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے اپنے ہزبین سے ازازر لینی پڑتی ہے یہاں تک کہ اس دیش میں اکیلے مہلہ چاہے واف دیش کی ہو یا پھر ویدیشی کسی ارنے وقتی کے ساتھ نہیں گھوم سکتی یا پور روپ سے پرتبندی تھے سعودی عرب میں جادو اور ٹونے پر پوری طرح سے پرتبند لگائے گیا ہے اس لیے دیش میں ایک پیشل یونٹ بھی بلائی جاتی ہے جو کیول جادو ٹونہ کرنے والے لوگوں کو پکڑنے کا کام کر دی ہے پوری دنیا میں سعودی عرب مرتیو دنڈ دینے کے معاملے میں چوتھے استان پر ہے یعنی یہاں پر موت کی سجا سب سے زیادہ دی جاتی ہے سعودی عرب میں گردن کارڈ کر مرتیو دینے کی سجا ہے لیکن بڑی سنکھیا میں اس سجا کے چلتے سجا دینے والے لوگوں کی کمی ہے یہ ایسا دیشیں جہاں دو ہزار اگیارہ سے پہلے مہیلاؤں کو ووٹ گینے کی ازازت نہیں تھی بعد میں رازہ عبداللہ کے آدیش پر دنیا کا آخری ایسا دیش بنا جس نے مہیلاؤں کو ووٹ ڈالنے کی آجادی دی مسلم چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو لیکن نماز پڑھتے وقت ان کا چہرہ کعبہ کے طرف ہونا چاہیے یا نیم بھی سعودی عرب دورہ بنایا گیا تھا یہاں کی کرنسی پیسہ یا ڈالر نہیں بلکہ ریال ہے ایک ریال خریب انڈیا کے 20 روپے کے برابر ہوتی ہے سعودی عرب دنیا کا چوتھا سب سے بڑا تمباکو نریا تک ہے یہاں پر کم عمروالے لوگوں کو تمباکو بیچنا کھولے آم سگرٹ پینا بھی بین ہے پھر دنیا میں سعودی عرب ایک ایسا دیش ہے جہاں پر والنٹائن سٹے منانا بھی پوری طرح سے بین ہے یہاں تک کہ اس دن پورے ہفتے تک کوئی دکاندار دل کے آکار کا کوئی بھی کچھ بھی نہیں بے سکتا سعودی عرب کے سیما کے بھی تر کسی گیار مسلم انسان کو دفنانا بھی گیار کانونی مانا چاہتا ہے سعودی عرب میں ٹیکس نہیں بلکہ ٹیکس کی جگہ پر پوری سمپتی کا 2.5% ایزا جکات لیا جاتا ہے اس کے علاوہ سعودی عرب میں ہیری پورٹر کی کتابوں پر بھی پرتیبند ہے اور اس کی سب سے بڑی واجہ یہاں ہے کی اس کتاب میں جادو ٹونک کے بارے میں بتایا گیا ہے سعودی عرب کی آدھیکارک لائنگویش آربیق ہے سعودی عرب میں ایسے بہت سارے ایٹیمز ہیں جہاں پر پیسے کی جگہ گولڈ کوائن نکلتے ہیں سعودی عرب میں نشیلے پدارت بھی پوری طریقے سے بین ہیں کسی انسان کو نشیلی چیز کے ساتھ پکڑے جانے پر یہاں پر کافی زیادہ دنڈ دی جاتی ہیں سعودی عرب پھر دنیا میں ایک اکلوتا ایسا دیش ہے جہاں پر گلہ کٹ کر مارنے اور پتھر سے مارنے کی صدر دی جاتی ہیں سعودی عرب میں مہیلاؤں کو آدھیکاری طور پر ان کے پتی کے اجازت کے بینہ فیدیش یاترہ کا ہوئی حق نہیں ہے سعودی عرب میں واہن چلانا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے دنیا کے سب سے زیادہ روڈ ایکسیڈنٹ کے ماملے اسی دیش میں ہوتے ہیں سعودی عرب ایک ایسا دیش ہے جہاں پر دکاندار دکان کو کھلا چھوڑ کر کہیں بھی چلے جاتے ہیں مگر چوری نہیں ہوتی کیونکہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں تو یہاں رہی سعودی عرب سے جڑے کچھ انڈرسٹنگ فیکٹس میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ ہی ساتھ میلے شاہر کو سبسکرائب بھی تھانکیو